بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا حَتَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ فَصَلَّ الْعَرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَاكَ وَلَبْتَ صَدَقَ اللَّهُ نَوْرَ الْمُزِينَ یہ بہت شکریہ آپ کا بہت مہربانی آج ہمارا پہلا پروپر سیکٹورل ریو ہے اس سے پہلے ہم نے پرائیوٹیزیشن اور دوسرے والوں سے ایکانومی کو پر کئی ہم میٹنگیں لے چکے ہیں لیکن آج پوری تیاری کے ساتھ سیکٹورل ریو ہے پاور ڈیویزن کا انشاءاللہ اور ایم شور بھی بری فروٹفل سیشن اور پروڈکٹف سیشن بارشیں بھی ہو رہی ہیں میں ایک حال آپ کے ڈیمز بھی بھریں گے اور آپ کو پن بیجلی کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا لیکن بارشوں کے جو ڈاؤن سائیڈ ہے میری آج چیمن انڈی ایمے سے بات ہوئی جو ان حالیہ بارشوں میں تو اس سے خاصی انسانی جانوں کا بھی نقصان ہوا ہے اللہ تعالی جو چلے گئے اس دنیا سے ان کو جنرل فردوس میں جگہ اتا فرمائے تو میری چیمن انڈی ایمے کو کہا ہے کہ وہ فوری طور پر صوبوں کے ساتھ کوڈنیشن کریں اور مل کر انڈی ایمے اور پی ڈی ایمے جہاں جہاں نقصان پہنچا ہے وہاں پر امدادی سامان وہاں پر پہنچا آئے جائے تو آج ہماری جو میٹنگ ایس میں یقیناً we will go through this presentation all the way انشاءاللہ لیکن جو بنیادی باتیں جو میں سمجھتا ہوں جو کہ ہمیں آج اس پرزنٹیشن میں ڈسکس کرنی ہے نمبر اون it's a common knowledge now کہ بجلی کی چوری ہم نے کس طرح روکنی ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ پنجاب میں کافی اچھی اس کی پروگرس شروع ہو گئی ہے اور یقیناً باقی صوبے بھی اس میں انشاءاللہ پوری طرح کونٹیبیوٹ وہ کریں گے اور ان کے ساتھ آپ مل کر آپ صوبوں کے ساتھ یہ سارا ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے جس کو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نبائیں گے اس کے ساتھ جو باقی جوڑے ویشیوز ہیں مثال کے طور پر جو ہماری transmission lines ہیں ہمارا جو system ہے وہ خود honorable minister اس دن بتا رہے تھے اور یہ ہم سب کا اچھی طرح اس کا اندازہ ہے آپ مچہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے transmission lines کی آپ نے already کافی power region نے کام کیا ہوگا لیکن اس کو ایک smooth طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے ہمیں top class consultant وہ آپ کو report دیں آپ اس کو discuss کریں پھر اس کے پر ہم تیزی کے ساتھ ہم اس کی اس سمت میں بڑھیں اور چوتھی بات جو ہے آپ کی جو surplus بھیجلی جو ہے اس کو آپ marginal price پہ اس کا کچھ کریں جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اس کا کریں finally جو آپ کی جو ہائیڈل پار جو ہے اس کو آپ نے کس طرح آپ نے آگے بڑھانا ہے اور آج انشاءاللہ ہم لیں گے دیا میرے باشا ڈائم کی حوالے سے جو chairman وابڈا کی جو proposal تھی اس کو ہم لیں کیونکہ ultimately آپ کو اسی طرف آنا ہے آپ renewal energy کی طرف اس کا آپ کچھ بھی کرنے کہ یہ مافیا جو ہے اس ملک کے اندر جو جس کو آپ ٹینکر مافیا کہتے ہیں جو آپ crude oil اور جو یہ ہے وہ مافیا جو like parasite جو اس ملک کی جو دولت کو نچوڑا ہے میں نے اس دن میں بات کی تھی آج پھر کرتا ہوں even at the cost of repetition کہ ستائیس ارب ڈالر آپ آپ import کر رہے ہیں آپ اپنی بھیجلی کی جو ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسری آپ کی جو transport کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ تو آپ کم نہیں کر سکتے جب تک آپ بھیجلی کی یہاں پر transport نہ چنایں لیکن جو اپنا بھیجلی کے منصوبے ہیں جو billions of dollars کی جو اس کو تیل آپ import کر رہے ہیں اس کو تو آپ control کر سکتے ہیں by using alternative you know plans for power generation i.e. آپ کا solar آپ کا wind آپ کا hydro. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے پر ایک اچھی طرح آپ اپنا gold calculation کر لیں. I can guarantee you کہ long term میں you'll be the winner. آپ کی imports کم ہوں گی. آپ کے dollars بچیں گے billions اور ادھر آپ کو یہ آپ کو facility ملے گی. تو I think مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں آپ اس کو اچھی طرح آپ examine کر رہے ہیں اور آج آپ نے جو excise کی presentation میں آپ یقیناً یہ points لے کے آئیں گے. So with all this I am very grateful to you. Thank you very much.